اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں آج ہم انگوٹھے کی شیپ کو ڈسکس کرتے ہیں اگر انگوٹھے کی ٹپ مربع ہو اور انگوٹھا اوپر سے لے کر نیچے تک برابر ہو تو ایسے لوگ بڑے مضبوط قوت ارادی والے ہوتے ہیں یہ ہر کام میں سوچ سمجھ کر ہاتھ ڈالتے ہیں اور جس بات کا تہیہ کر لیتے ہیں اس کام کو مکمل ہی کرتے ہیں مشکلات کو حمت اور حوصلے کے ساتھ حل کرتے ہیں اور ہر کام کو ہوشمندی کے ساتھ مکمل کرتے ہیں اچھے دوست ہوتے ہیں کامیاب بزنس مین ہوتے ہیں اس انگوٹھے کو سیدھا لمبا اور مضبوط انگوٹھا کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بالکل سیدھا ہوتا ہے اس انگوٹھے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر دباؤ ڈالا جائے تو یہ کتئی طور پر پیچھے کی طرف نہیں جھکتا یہ بالکل اکڑا ہوا ہوتا ہے اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایسا شخص مضبوط قوت ایرادی کا مالک ہے یہ شخص کسی کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتا اور کتئی طور پر غیر مفامت پسند ہوتا ہے اگر اس کے دماغ کی لکیر بھی مثال کے طور پر بڑی شاندار ہو تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں اور اصولوں پر ڈٹ جاتے ہیں یہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے اور ارادوں کے پکے ہوتے ہیں اور اپنے رائے پر قائم رہتے ہیں یہ عمومن ڈکٹیٹرانہ ذہن کے مالک ہوتے ہیں یہ جب تک کسی بات کی پائے تک نہ پہنچ جائے ان کو ثبوت نہ فرام کیے جائیں تو یہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے اور جب یہ کسی بات کو صحیح جان لیں تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے تو یہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے قائد آزم کے انگوٹھے کی بلائی پور اور لمبائی اسی طرز کی تھی کیونکہ حقیقی معنیوں میں یہ ایک قائدانہ ہاتھ تصور کیا جاتا ہے جو اپنے اصولوں پر سودے بازی نہیں کرتا اس انگوٹھے کو لچکدار انگوٹھا کہا جاتا ہے اگر اس انگوٹھے کے اوپر دباؤ ڈالا جائے تو یہ نائنٹی ڈگری پیچھے کی طرف ہٹ جاتا ہے اس لیے اس کو لچکدار انگوٹھا کہا جاتا ہے ایسے لوگ بڑے دل والے ہوتے ہیں اور سخاوت کے آلہ درجے پر فائز ہوتے ہیں اور یہ لوگ مایوسی سے بچنے کے لیے اپنا بہت سا پیسہ اور تاوانائی ضائع کرتے ہیں اور اس عمل میں وہ اکثر اپنی زندگی کے مقصد کو کھو دیتے ہیں کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ لوگ بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں اور ایک دن یہ بہت زیادہ پرجوش ہوتے ہیں مگر دوسرے دن یہ بہت زیادہ اداس ہوتے ہیں دوستی میں یہ مستقل مجاز نہیں ہوتے نفسانی صفات کے یہ حامل ہوتے ہیں انتہائی فضول خرچ اور غیر موتات ہوتے ہیں اپنی خواہشات پر کمی قابو رکھ سکتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ رحمدل اور فیاض ہوتے ہیں اگر انگوٹھے کی درمیانی پور پتلی ہو اور اوپر سے انگوٹھا قدرت تھوڑا چوڑا ہو تو اس کو پتلی کمر والا انگوٹھا کہا جاتا ہے یہ عام قابلیت اور ذہانت کا پتہ دیتا ہے ایسے لوگ بہت زیادہ ڈپلومیٹک اور چلاک ہوتے ہیں اور یہ اکل اور تطبر سے کام لیتے ہیں یہ کامیاب ڈپلومیٹ قرار دیے جاتے ہیں اس انگوٹھے کو کلب تھم یا گرزنما انگوٹھا یا بھدہ انگوٹھا کہا جاتا ہے یہ نہائیتی موٹا اور بھدہ اور گول مٹول انگوٹھا ہوتا ہے انگوٹھے کی یہ قسم انتہائی وحشیانہ اور جاہلانہ فکترت کی اکاسی کرتی ہے ایسے لوگ ظالم ہوتے ہیں خودغرض ہوتے ہیں اور وحشیانہ صفات کے مالک ہوتے ہیں یہ مخالفت برداشت نہیں کرتے اور یہ عموما جرم کا ارتقاب کر ڈالتے ہیں اگر ہاتھ کی باقی لکیرے بھی خراب ہوں تو یہ لوگ قتل و غارت پر آ جاتے ہیں اور عموما قاتلوں اور مجرموں کو انگوٹھا ایسا ہی ہوتا ہے اور لکیرے بہتر ہوں تو یہ سیاستدانوں کے ہاتھ کے انگوٹھے بھی اس طرح ہی ہوتے ہیں جیسے کہ ہٹلر کے ہاتھ کے انگوٹھا بلکل ایسا تھا اس انگوٹھے کو چپٹا انگوٹھا کہا جاتا ہے اس کا سرہ قدر موٹا ہوتا ہے اور نخون تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں اس وجہ سے اس کو چپٹا انگوٹھا کہا جاتا ہے ایسے لوگ بڑے کاروباری ہوتے ہیں اور حساب کتاب میں بہت زیادہ قابل ہوتے ہیں اور ہر کام کو عملی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ آزاد اور خودمختار ہوتے ہیں اس انگوٹھے کو نوکدار انگوٹھا یا کونک تھم کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ٹپ جو ہوتی ہے یہ نوکیلی ہوتی ہے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ لوگ محول سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور یہ خیالات کی دنیا میں گم سم رہتے ہیں یہ ہوائی قلعے اور منصوبے بناتے رہتے ہیں اور حسن کے پرستار اور دلدہ ہوتے ہیں فنون لطیفہ سے بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے مگر یہ خیال پرست ہوتے ہیں اور خواتین کے انگوٹھے عموماً ایسے ہی ہوتے ہیں